اسے آج مدینہ منورہ کہتے ہیں لیکن یہاں کا پانی بھی پینا کوئی پسند نہیں کرتا تھا یہاں کا کھانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا یہاں رات رکنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا مگر پیارے جب نبی کے نورانی قدم لگے تو اس جگہ کا مقام دیکھیں کہ جب کوئی حاجی جاتا ہے اور وہاں پہنچ کر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے پچاس ہزار نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے حق ہے بے شاہد سبحان اللہ یہ نبی کے ذکر کی بات کہ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہ کے بہارے کے بات نبی کی ہے نا وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہ کے بہارے کے وہاں پھول مہ کے بہارے کے ارے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہے اور جو گلے لگائیں عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے اور کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں یہ میرے سخی کا اصول ہے 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 کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو نبی کا ذکر سن کے نبی کی میں فلمیں آتے ہیں رات ان کی بھی کٹ رہی ہے جو بستروں پہ سو گئے رات تمہاری ہماری بھی کٹ رہی ہے مگر فرق کتنا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جہاں کوئی نہیں بولے گا اللہ اللہ یہ رات کا حصہ گواہی دے گا جہاں کوئی نہیں بولے گا یہ زمین کا ٹکڑا بولے گا مولا یہی ہیں وہ بندے جنہوں نے رات قربان کی تھی تیرے محبوب کی محبت کنارے لگ رہے تھے اور یہ محبت میں دوڑے چلے آ رہے تھے آج خوشی ہو رہی ہے شادی کے مبارک موقع پر اس محفل کو صاحب خانہ نے سجایا ہے اللہ اللہ اے صرف ہی کسی دنیا دار کو خوش نہیں کیا ہے پڑوسیوں کو خوش نہیں کیا ہے اہبابوں ہی کو خوش نہیں کیا ہے کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ تو ان محفلوں سے اللہ اللہ بجھتے اور دور بھاگتے ہیں مگر پیارے صاحب خانہ نے اس محفل کو سجا کر کے اپنے نبی کو خوش کر دیا ہے اگر راہ خدا میں قبول ہو جائے قصام خدا کی اس محفل میں بیٹھنے والوں یاد رکھنا اللہ اللہ کوئی بھی خوشیاں مناتا ہے مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بیٹوں کی خوشیوں پر نبی کا ملاد مناتے ہیں لوگو یہ نبی کا ملاد منانا یہ نبی کا ذکر کرنا اپنے بچوں کی آمد اور خوشیوں پر اللہ اللہ نبی کا ذکر کیا کرو خالی قرآن تیجوں میں نہیں پڑا جاتا قرآن دسموں میں نہیں پڑا جاتا قرآن چالیس موہی میں نہیں پڑا جاتا آج ہم نے دیکھا ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو ہمارے گھر نہ جانے کون کون سے ڈیرامے ہونے لگتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ہمارے گھر قرآن کھولا جاتا ہے سب سے پہلے قرآن بچے کے ہاتھ میں بھی قرآن بچی کی ہاتھ میں بھی قرآن سب کے ہاتھوں میں قرآن لیکن اللہ لائے قرآن خوشیوں کے موقع پر بھی پڑو اس لیے کہ پیارے جب اللہ کسی کو بیٹی دے اللہ کسی کو بیٹا دے اللہ پاک اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازے تو پھر اسے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آؤ آؤ ان کا مقام دیکھیں ان کا مرتبہ دیکھیں اللہ یہ صاحب خانہ نے کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کیا ہے یہ نبی کے وفادار غلاموں کی سنتوں پہ عمل کیا ہے کہ جب نبی کے جانسار صحابہ کے یہاں بیٹیاں آتی ہیں بیٹے آتے جب ان کے ماتوں پہ سیرے سجتے تو وہ دنیا کے اور محفلے نہیں سجاتے تھے بلکہ اپنے نبی کا ملاد مناتے تھے ستیق اکبر نے اسمائفل کو سجایا ہے عثمان غنی نے اسمائفل کو سجایا ہے حضرت علی نے اسمائفل کو سجایا ہے نبی کے ایک ایک صحابہ نے اسمائفل کو سجایا ہے اور آج غلامہ نے مصطفیٰ بھی سجا رہے ہیں میں نے کہا تا کم ذرفوں کو جام نہیں پلایا جاتا ہے جو ذرف والے ہیں جو نبی والے ہیں وہ سجا رہے ہیں اور قیامت تک سجاتے رہیں گے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نعرے تقبیر نعرے رسالت مفتی گلفام صاحب قبلہ نعرے تقبیر علماء اہل سنت جشن شادی اصلاح معاشرہ کونفرنس نعرے تقبیر مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ نعرے تقبیر علماء اہل سنت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تقبیر نعرے رسالت بیڈایا انشاءاللہ بہت ہی جل میرے بعد فوری حضرت کا خطاب ہوگا محبتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں درودِ پاک پڑھیں اللہ مسلی علیہ سیدنا ومرشدنا ومولانا محمد وبرک وصلیم صلات و السلام علیہ آیہ رسول اللہ اے محفلِ پاک میں آنے والوں کتنے خوش نصیب ہو کہ نبی کے ذکر میں آکے بیٹھ گئے ہو مگر میں اپنی بات سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر بیٹھ ہو اور جب یہاں آونا تو اپنی نیتوں کو درست رکھنا عمل چھوٹا ہو یا بڑا نماز ہو یا روزہ حج ہو یا زکاة جو بھی عمل بندہ کرے تو اس کی نیت درست ہونا چاہیے جب اس محفلوں میں آیا کرو نا جب نیت درست ہوتی ہے اور ایک ایک نیکی کا بدل ملتا ہے جی جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو میرا رب اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اگر بچپن میں بھی کوئی نیکی کر دیتا ہے تو اسے نیکی کا بدل ملتا ہے اور آج اللہ اللہ یہ خوشی کا موقع ہے اس پہ محفل سجائی سبحان اللہ اس لیے لوگو جب اپنے بیٹی اور بیٹوں کے رشتے کرو نا تو ان رشتوں میں یہ خیال کیا کرو کہ پیارے جب غریبوں کے گھر جایا کرو تو انہیں ہقارت سے نہیں دیکھنا بلکہ رشتے جب کیا کرو تو کوٹھی اور عمارت دیکھ کے نہیں کرنا ہے ماروتی اور دکان دیکھ کے نہیں کرنا ہے عمارتیں دیکھ کے نہیں کرنا ہے جب اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتے تلاش کیا کرو نا تو پیارے پھر کردار دیکھا کرو حسن اخلاق دیکھا کرو اس بچی کی سیرت دیکھا کرو اس لیے کہ وہ طریقہ اپنایا کرو جو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے رات کی تاریکی ہے اس رات کی تاریکی میں نبی کے بفادار صحابی حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کے پورے مدینے میں گشت لگاتے ساری دنیا کے لوگ چین اور آرام کی نیند سوتے ہیں مگر پیارے رات کی تاریکی ہے چہرے پہ نقاب پڑا ہے کوئی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے کیوں کون ہے جو بھوکا سو گیا ہے کوئی اللہ تلاش کرتا ہے کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا ہے کوئی بھوکا پیاسا تو نہیں کسی نے کسی کو ستایا تو نہیں لیکن پیارے یہ گھومنے والا گھوم رہا ہے اچانک چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں ایک مکان پہ نظر پڑتی ہے رات کی تاریکی ہے اپنے اپنے گھروں میں چین اور سکون سے لوگ سو رہے ہیں کیسی یہ محبت تھی لوگو آج تو ہمیں مال و ذر ملتا ہے ہمارا مجاز بدل جاتا ہے ہمارا ربیہ اور طریقہ بدلتا ہے اللہ اللہ لوگو جب تمہیں مال ملا کرے جب تم امیر بن جاؤ اللہ کی رحمتیں تمہیں مل جائیں تو پیارے اللہ اللہ تو پھر اسے اترانہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہوا ایک بر نبی کے غفت دار غلاموں کی تاریخیں پڑا کرو کبھی حضرت عمر کی زندگی پڑھنا ہوگی کبھی حضرت صدیق اکبر کی صداقت کو پڑھنا ہوگا کبھی حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سخابت کو پڑھنا ہوگا کبھی بلال کے عشق کو پڑھنا ہوگا اگر زندگی سکون کی جینا چاہتے ہو نبی کے بفادار عاشق بننا چاہتے ہو تو بفاداروں کی زندگی کو پڑھوگے بفادار بن جاؤگے عاشقوں کی زندگی پڑھو اصلاح معاشرہ میں آنے والو جرہ کچھ دامن میں لے کر کے جاؤ خالی سن کر کے نہیں جانا اس دامن کو پر کر کے لے کر جاؤ دل کی تختیوں پر کچھ لے کر کے جاؤ اے نوجوانوں آو اللہ اللہ وہ کیسے رشتے تھے رات کی تاریخی میں حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں مدینہ کی گلیوں میں غریبوں کا خیال کرتے لیکن اچانک ایک مکان سے آواز آئی اور وہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز ہے درد میں ڈوبی ہوئی آواز ہے ایک ماں ہے ایک نوجوان بچی ہے اور ایک بوڑی عورت کو ہی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اب تیک تیرا سر پرست کوئی نہیں رہا غربت کے دن گزر رہے زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے بس تیرے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا یہ چار بکنیوں کو چھوڑا ہے بس انہی کا دودھ بیج بیج کے گزارہ کرنا ہے میری بیٹی تیری شادی کا بھی انتظام کرنا ہے اللہ اللہ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے بیٹا جب تو بکنیوں کا دودھ دعا کر تو تھوڑا پانی بھی ڈال دیا کر اس لیے کہ آمدنی بڑھ جائے گی مگر اللہ جب اللہ اللہ نیک اولادوں کی پہچان یہ ہوتی ہے آج وہ بیٹی ماں کا جملہ سن کر کے کیا کہتی تھی اے میری امی جان میں نے حضرت عمر فاروق عظم کی تقریر سنی ہے اللہ اللہ میں نے قرآن پڑا ہے میں نے نبی کی حدیث پاک پڑی ہے میں نے نبی کا پیارا پیارا فرمان پڑا ہے جو لوگوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاوٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے بھائیوں کے ساتھ اغابازی کرتے ہیں ان کا حشر دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور ماد مرنے کے قبر میں بھی برا ہوتا ہے ماں مجھے مرنا ہے اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہے ماں میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں میں نیک باپ کی بیٹی ہوں میں گھر میں رہ رہ کر کے زندگی کے دن گزار دوں گی مگر نیت نہیں بدلوں گی ارادہ نہیں بدلوں گی اللہ اللہ پیارے یہ کیسے جملے تھے حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو سن رہے ہیں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے اور بیٹی رات کی تاریخی میں دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر دل کی گہرائی سے کہتی ہے ماں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا پربردگار تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مگر یاد رکھنا تم رات کی تاریخی میں ہو یا دن کے اجالے میں لیکن ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے عدم اٹھاؤ تو اللہ سے ڈر کے لقمہ اٹھاؤ تو دیکھو حلال ہے یا حرام اگر اچھی اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو نبی کے بفادار و غلاموں کی طریقے کی زندگی اپناو عمر فاروق آزم نے رات کی تاریخی میں نشان لگایا کیا کیا بولو بولو نشان لگایا جگایا نہیں کچھ اور نہیں کہا آواز نہیں ماری بلکہ نشان لگایا چلے گئے صبح اب دیکھا جائے گا کچھ امداد کی جائے گی کچھ مدد کی جائے گی لیکن صبح کو جب بیٹھے نہ اے ہی بیٹھے ہی تھے اتنی ہی دیر میں آپ کی شریک حیات تشریف لے آئیں اور آ کر کے کہا اے عمر فاروق آزم اے میرے سر کے تار آپ تو رات کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہو دن میں لوگوں کے فائصلوں میں لگ جاتے ہو لیکن اپنا بیٹا بھی تو جوان ہو گیا اے ہی بولو اپنا بیٹا بھی تو جوان ہو گیا اس کا رشتہ بھی تو کئی دیکھا ہوتا اس کی شادی کا بھی تو انتظام کیا ہوتا وہ بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرح نہیں تھا ہمارے بیٹے تو آج کل معلوم ہے کیا معاملہ کر رہے ہیں جب گود میں آئے نا بچہ تو بڑی مہنتوں سے پالا پرورش کیا ماں کے ارمان باپ کے ارمان اچھے سے گھر بناؤں گا دولہ بناؤں گا سیرہ سجاؤں گا لیکن جیسے ہی اٹھارہ سال کی جوانی پہ پہنچانا تو اپنی مرضی سے رشتے کرنے بیٹھا اور آکر کے چپکے سے کہا وہی رشتہ لے جاؤ تو کہا نہیں ان سے ہماری ناراضی ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں وہ ہمارے مل کے نہیں تو کہتا ہے زہر کھالوں گا مر جاؤں گا یہاں تک کہ آئے ہائے اے ماں باپوں کا دل دکھانے والوں کبھی ہوش بھی کیا ہے ایک وہ بیٹا بھی ہے عمر فاروق اعظم کا ایک دن پھٹا ہوا لیباس ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی نظر پڑی آنکھوں میں آنسو آئے اللہ اکبر فرمایا باپ کیوں روتے ہو فرمایا اس لیے کہ بیٹا تیرا لیباس پھٹا ہے کہیں تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے اللہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور میرا لیباس پھٹا ہوا ہے تو فرمایا باپ لیباس پھٹا کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر یہ بتاؤ تم اس سے راضی ہو کے نہیں سبحان اللہ تم اس سے راضی ہو یا نہیں جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس سے پربردگار راضی ہوتا ہے اس سے پربردگار راضی ہوتا ہے یار آج بیس بیس ہزار کے موبائل لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن نہ بہن کے سر کے ٹوپٹے کا خیال ہے نہ ماں کے ٹوپٹے کا خیال ہے لوگو نوجوانوں جرہا چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کیا کرو یاروں کے اوپر جہن نسار کرتے ہو کہتے ہیں پربا مت کرنا یہ ایک لاکھ اٹھ پر خرچ کر دوں گا لیکن کبھی اللہ اس بڑے باپ سے بھی تو نے کہا اے باپ تم نے مجھے جوان کر دیا اللہ اکبر اب میں جوان ہو گیا ہوں اب تم بڑے ہو گئے ہو تم گھر میں بیٹھو پانچ وقت کی نماز عدا کرو اللہ اکبر اب میں تمہارا بیٹا ہوں اپنے بازو سے کماؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا اور خود بھی کھاؤں گا تو اس باپ کی طبیعت کتنی خوش ہوگی حضرت عمر فاروق اعظم نے نشان لگا ہے چلے گئے لیکن جیسے بی بی نے کہا نا رشتہ دیکھا ہوتا تو مسکرائے اور مسکرائے فرمایا اے میری شریک عیات رشتہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے ہاں ہاں یہ گھر میں نے بھی دیکھا ہے اگر تم چاہو تو بیٹی بڑی نیک ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے خوف خدا رکھنے والی ہے اگر تم چاہو تو رشتہ بیٹے کا وہاں کر دو تو پیارے اللہ اللہ آپ کہتی ہیں جب تم نے دیکھا ہے تو چلو ٹھیک ہے لیکن پیارے رشتہ دیکھنے چلے اللہ اللہ عمر بھی چلے ہیں آپ کی شریک عیات بھی چلی ہیں لیکن چلتے چلتے ایک مکان آتا ہے جس کی دیوارے بھی درست نہیں ہیں ایک پٹا ہوا ٹاٹ پڑا ہوا ہے اسی دروازے پہ نشان لگایا تھا نبی کے وفادار سے ہاں بھی عزرت عمر پر روک عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ رو گئے اور فرمایا ہے میری شریک حیات یہی ہے وہ مکان جہاں بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں فرمایا بیٹے کا رشتہ یہی دیکھنا ہے کہ بیٹی دیکھیے نہیں بچی دیکھیے یا نہیں تو آپ فرماتے ہیں میری شریک حیات میں نے ظاہر میں تو نہیں دیکھی مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اے کہہ دو سبان اللہ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے آواز دیا اور جب آواز دینا تو اندر سے ایک بوڑی آئی اور جب بوڑی آئی تو اس بوڑی نے کہا کون تو آپ کی شریک حیات کہتی ہے تیرے دروازے پر عمر آئے ہیں رونے لگی خوشی کے آنسو تیرنے لگی رونا کئی طریقے کا ہوتا ہے رونا کئی طریقے کا ہوتا ہے ایک غم میں رویا جاتا ہے اور کبھی کبھی خوشی کے بھی آنسو نکلتے خوشی میں بھی آنسو نکلتے لیکن جب وہ خوشی کا رونا ہوا میرے دروازے پر امیر المومنین عمر فاروق اعظم مجھے تو اپنے بھی نہیں آتے مجھے نے تو اپنوں نے چھوڑ دیا اللہ اللہ میری غربت کی وجہ سے کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا کوئی میری دعوت بھی نہیں کرتا کوئی میرے گھر آنا پسند بھی نہیں کرتا مگر آج وقت کا ایک وہ نبی کے جانسار صحابی اللہ کے جس کی حکومت کی شان یہ ہے کہ مشرق سے لے گے مغرب تک دھوم مچی ہوئی ہے آج وہ میرے دروازے پر آئے تو آپ کی شریک حیات کہتی ہیں صرف آئے نہیں ہیں بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے ہیں میں نے سنا ہے تیرے گھر میں بیٹی ہے دکھا دے وہ بیٹی کہاں ہے فرمایا اندر بولا لو اللہ اندر بولایا گیا بٹھایا گیا اللہ اللہ آپ کی شریک حیات نے بیٹی کو دیکھا اللہ سب کو ایسی بیٹیاں دے دے سبحان اللہ اس بیٹی کا عالم کیا تھا سامنے قرآن رکھا تھا چہرہ نورانی ہے اللہ اللہ پیارے چہرے پہ نور ہے جب بیٹی کا چہرہ دیکھا تو آپ اشارہ کرتی ہیں اللہ اللہ بیٹی تو مجھے پسند ہے اس لیے کہ اس کے چہرے کا نور مائک اپ کا نہیں تھا اس کے چہرے کا نور بنا بٹ کا نہیں تھا اس کے چہرے کا نور سجا بٹ کا نہیں تھا پکھا بٹ کا نہیں تھا پانچ وقت کے وضو کا نور اس کے چہرے میں چپک رہا تھا اے میرے اسلام کی شہزادیوں اسلام کی شہزادیوں غور کرنا آج تم مائک اپ کر کر کے اپنے آپ کو سجاتی ہو چند لمحہ میں تمہارے مائک اپ ختم ہو جاتے ہیں تمہارے چہرے دیکھنے کے لائک نہیں رہتے ہیں اگر تمہیں اپنے چہروں کو ہی چمکانا ہے تو تم نے نبی کی سنت کو عدا کیا ہوتا فاطمہ کی سنت کو اپنایا ہوتا پانچ وقت بزو کیا ہوتا سر رب رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوتا